ایک یوٹیوبر ہے مبشر صدیق وہ بھی اپنے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہیں سر مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ دوائی کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے سے دوائی میں خیر و برکت ہوتی ہے اور صحت بہتر نہیں ہوتی بلکہ صحت مزید بگڑ جاتی ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں اور ساتھ ساتھ میں ایک یوٹیوبر ہے مبشر صدیق وہ بھی اپنے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہیں بلکہ یوٹیوب کی ویڈیو بنا رہے ہوتی ہیں اور اس میں ہر کام کا جو جز ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مثال کے طور پر وہ چکن بنا رہے ہیں اور چکن میں مرغی کو زبا کر رہے ہیں وہ تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر کاٹتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر دیکھچی میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر جب دوسروں کو ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر بات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کیا یہ زیادہ ہے یا پھر اسی طریقہ سے کوئی اسلام میں اس کی تعریمات ہیں قرآن و حدیث کے روشنی ہماری رہنمائی فرما دیں دیکھیں میرے بھائی آپ کے دو سوال ہیں پہلا سوال تو دوائی کے متعلق ہے اور دوسرا سوال مبشت صدیق صاحب کے متعلق ہے دیکھیں پہلا سوال جو دوائی کے متعلق ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر کوئی دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتا ہے تو یقیناً اس میں برکت ہوگی خیر ہوگی بجائے یہ کہ طبیعت مزید نحساز ہو جائے بلکہ طبیعت ان کی بہتر ہو جائے گی اس سے جلدہ جلد بہتر ہو جائے گی اللہ کے حکم سے بہتر ہو جائے گی ایسی کوئی بات نہیں اور نہ ہی اسلام میں اس کی کوئی ایسی ترجیحات ہے یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے یقیناً وہ بہت اچھا کرتے ہیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام ادھورا اور ناقص رہ جاتا ہے اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ وسلم کا واقعہ میں آپ کو شیئر کرنے چاہ رہا ہوں جب اللہ کا حکم ہوا کہ اے لو کشتی بناو اور جو مسلمان ہیں ان کو سوار کر لو اور اللہ کے نام سے کشتی کو چلا دو قرآن کریم نے بقاعدہ اس آیت کو ذکر کیا ہے وہ کیا آیت ہے موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نام سے اس کشتی پر سوار ہو جاؤ اور یہ چلے گی اللہ کے نام سے اور روکے گی اللہ کے نام سے بے شک آپ کا رکھ بہت رحم کرنے والا ہے غفور الرحیم ہے اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا جو واقعہ آتا ہے ایک دفعہ وہ کسی قبر سے گزر رہے ہوتے ہیں قبر پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے پھر واپس جب گزرتے ہیں تو اس پر رحمت کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اس پر ذرا توجہ کی اور ذرا سوچ و بیچار کیا یہ کیا ماجرہ ہے اور اللہ سے دعا مانگی یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اللہ نے بزریہ وحی کے جناب عیسیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا انتقال سے پہلے ان کی اہریہ حاملہ تھی بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر رحمت کے فرشتے بھیج دیئے اور ان سے عذاب ہٹا لیا تو یہ ہے وہ معاملہ اسی طریقے سے ایک عوق واقعہ بھی آتا ہے جناب سلمان علیہ السلام کے حوالے سے جب ملکہ سبا کو جناب سلمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا تو آغاز تبلیغ کیسے کی تھی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یعنی جناب سلمان علیہ السلام کی حدیث واضح ہے آپ نے فرمایا مجھے ایک ایسی آیت دی گئی ایک ایسی آیت دی گئی جو سلمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی وہ آیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور اسی طریقے سے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے سواری سے نکلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے ہر وہ کام چھوٹا موٹا اس سے پہرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے اس میں بساوقات بسم اللہ پڑھنا مسلور ہے بساوقات بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے اسی طریقے سے ایک اور قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ آیت کیا ہے فَقُلُوا مِن مَادُكِ رَسْمُ اللَّهِ قَسْتُمْ خَاؤُ پِيُو اللَّهِ کا نام لے کر اب یہاں یہ نوٹ کریں یعنی جب ہم جانور زیوہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر فقہائی سوالے سے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے تو جانور تو حرام ہو گیا تو آپ کے علمی ہے کہ بسم اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے ہم سب کو بسم اللہ کا احتمام کرنا چاہیے ہر کام سے پہلے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے جب کوئی لیکچر دینا چاہ رہے ہیں تو آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے چونکہ اللہ کی اس میں رحمت بھی ہے اور رحمان کا وہ جوش بھی ہے اور اللہ کا نام بقائدہ وہ اللہ موجود ہے تو یہ بڑا اچھا آپ نے دو سوال کی ہے اور الحمدللہ اللہ نے بہت سارے چیزیں مجیعات دلا دی جزاکم اللہ خیر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تلقین کے ساتھ توفیق بھی عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ